ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سابری میاں کا اسلام پہنچے ناظرین محترم بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا بہت خوبصورت اور نہائیت پاک باس وہ نوجوان ٹوپیاں اور ٹوکریاں بنا کر بیجتا تھا ایک دن بازار میں ٹوپیاں بیجتے بیجتے بادشاہ کے محال کی طرف نکل پڑا محال میں ایک حسین شہزادی کی اس پر نظر پڑی تو اس نے اپنی خادمہ کو بھیج کر اس نظران کو بلوا لیا نوجوان سمجھا کہ شاید شہزادی صاحبہ نے خوش خریدنا ہے وہ خادمہ کے ساتھ محال میں داخل ہوا تو خادمہ دروازہ بند کر کے باہر سے چلی گئی شہزادی برہنہ حالت میں سامنے آ گئی اور بولی اے حسین نوجوان میرے قریب آ اور میری خواہشیں پوری کرو نوجوان نے کہا کہ اے شہزادی اس رب سے ڈر جو بڑا بے نیاز ہے شہزادی نہ مانی اور دھمکی دینے لگ پڑی کہ اگر تو نے میری تسکین پوری نہ کی تو میں بادشاہ سلامت کے پاس شور مچاتی اسی حالت میں جاؤں گی اور کہوں گی کس نوجوان نے میری عزت زبردستی دوٹنے کی کوشش کی ہے اب نوجوان بڑا پریشان ہوا اور کچھ سوچ کر بولا اچھا مجھے نہانے کی اجازت دی جائے تاکہ میں صاف سترا ہو جاؤں شہزادی بولی ٹھیک ہے پر یہاں نہیں نہانا تم نے کیوں کہ تم بھاگ جاؤ گے تم اس خادمہ کے ساتھ چالیس فٹ اوپر محل کی چھت پر جا کر نہ ہو نوجوان مان گیا اور اوپر چلا گیا وہاں جا کر جو اس نے دیکھا کہ اب کیا کروں تو اس کے ذہن میں اس کے سوا اور کوئی حال نہ آیا کہ چالیس فٹ سے چھلانگ ہی لگا دی جائے اس نے چھلانگ لگاتے وقت دعا پڑی اے اللہ پاک مجھے تیری نافرمانی پر مجبور کیا جا رہا ہے اور میں اس برائی سے بچنا چاہتا ہوں مجھے چالیس فٹ نیچے چھلانگ لگا کر مر جانا تو منظور ہے لیکن تیری نافرمانی نہیں یہ کہہ کر نوجوان نے چھلانگ لگا دی اسی وقت ایک فرشتے کو باری تعالی حد سے حکم جاری ہوا کہ جاؤ اس نوجوان کو بچاؤ فرشتے نے اس نوجوان کو اپنے پروں میں سما لیا اور آرام سے نیچے اتار دیا نوجوان بڑا خوش ہوا اور اسی وقت شکرانے کے نفل ادا کیے اور بارگاہِ الہی میں عرض کی کہ مولا تو چاہے تو مجھے اپنے اس کام سے بے نیاز کروا سکتا ہے اے رب مجھے تو کچھ انایت کر تاکہ میں آرام سے بیٹھ کر کھا بھی سکوں اور تیری عبادت بھی کر سکوں اس کے درخواست قبول ہوئی اور وہی فرشتہ جس نے اس کو بچایا ایک سونے سے بھری بھوری لا دی حسیم نوجوان نے پھر سیدہ شکر ادا کیا اور بولا اے میرے پروردگار یہ جسونا اسی رزق کا حصہ ہے جو مجھے دنیا میں ملنا تھا تو اس میں برکت عطا فرما اور اگر یہ اس عجر کا حصہ ہے جو مجھے آخرت میں ملنا ہے اور اس کی وجہ سے میرے آخرت کے عجر میں کمی ہوگی تو مجھے یہ دولت نہیں چاہیے نوجوان کو ایک غیبہ نا آواز آئی یہ جسونا تجھے عطا کیا گیا ہے اس صبر کا سترہ ہصہ ہے جو تُو نے اس گناہ سے بچنے کے لیے کیا اس نوجوان نے کہا اے میرے مالک مجھے ایسے خزانے کی حاجت نہیں جو آخرت میں میرے عجر میں کمی کا باعث بنے چنانچہ نوجوان نے جب یہ بات کہی تو سارا سونا اسی وقت غائب ہو گیا